اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں اسلام علیکم بچوں امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے بچوں آن لائن سکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائے جماعت نہم اور دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کریں والدین سے فون یا کمپیٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں روزانہ ایک سے دو گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ سکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی اس طرح پڑھائی کر کے اپنا وقت اور والدین کے اخراجات میں بچت کر سکتے ہیں آن لائن سکول کی کوئی فیس نہیں ہے آپ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکیں گے ہر مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیوز موجود ہیں السلام علیکم سوڈنٹس هاو آر یو آئی ایک سو آر دویوگوگوڈ دویوز پھائی کرے ہیں بھاریان زیرا پہلے ہم نے اپنے اوڈیشنل کوششن کیے تھے اور آج کی لیکچر میں امیش آلہ ہم لوگوگو ہاں کی ایکسرسائز ہے اس کو صورت کریں گے اوکی بدđ تھاوٹو بیسٹنی گاور ٹائن لیٹس سٹارٹ ٹوڈی لیکچر پہلے ہم لوگوڑ کوششن کرنے ہیں کہ ان کی آنسر جو ہیں وہ تھوڑے سے تفصیل میں دینے ہیں دینے ایکسپلینیشن کے ساتھ اور تھوڑے سے لمبے ہو سکتے ہیں مین ون لائن اور ایک سنٹانس میں آنسر نہیں دیا پہلا کوششن کیا ہے where did the aliens live give in detail the arrival in the subcontinent کہ کوششن انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ آج انس کہاں رہتے تھے پہلا کوششن ایک کوششن میں دو چیزیں پوچھے لیا اور پھر ڈیٹیل میں بتائیں کہ وہ سب continent میں کیسے آئے اور کب آئے یہ کوششن پہلے آپ لوگ کوششن کو اچھی طرح سے انٹرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے and after that آپ لوگ آنسر کی طرف موبان کریں گے اس کا جو آنسر ہے پہلے ہم لوگ پہلا جو پوششن ہے اس کا آنسر دیں گے and after that ہم لوگ second پوششن کا آنسر دیں گے پہلا پوششن کیا ہے where did the aliens live آج انس کہاں پہ رہتے تھے the aliens came from central Asia through khabar pass they destroyed indus valley civilization okay aliens کہاں سے آئے تھے یہ central Asia سے آئے تھے khabar pass کے ذریعے اور indus valley civilization کو تباہ کر دیا مطلب برواد کر دیا ختم کر دیا arrival in south Asia south Asia میں ان کا arrival کہ جب یہ south Asia میں آئے تو تب کیا کیا ہوا اور یہ کس طریقے سے آئے aliens moved to south Asia 35 years ago local people were very weak Aryan pushed them to south east they entered india in search of food they spread all over india and settled there they started to rule all over india mean کہ یہ in search of food میں آئے تھے india میں لیکن after that انہوں نے وہاں پہ قبضہ کر لیا وہاں کی زمینوں پہ وہاں پہ چیزوں پہ اور وہاں کے یہ حکمران بن گئے انہوں نے وہاں کی حکمران بن گئے مطلب یہ وہاں پہ ایک حجرت کر کے آنے والے لوگ تھے جنہیں خوراک کی تلاش تھی لیکن کیا ہوا کہ وہاں پہ جو پہلے لوگ رہے رہے تھے وہ بہت weak تھے انہیں لڑنا نہیں آتا تھا یا انہیں یہ ہم کیسے اپنے آپ کو وہ defender نہیں کر سکتے تھے ان کے پاس اتنی ability نہیں تھی اتنی intelligent نہیں تھی انہوں نے اس بات سے فائدہ اٹھایا اور وہاں کے لوگوں کو ایک side پہ کر دیا اور وہاں پہ اپنی حکومت قائم کر لی next جو question ہے ہمارے پاس وہ ہے highlight the caste and career system aliens کا ہی definitely وہ پوچھ رہے ہیں کہ caste and career system ذات پاس کا جن نظام تھا آرینز میں وہ کیا تھا اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرنا ہے ہمارے پاس تو caste and career system when aliens settled in India they were divided into four parts تو ان کے four parts تھے وہ ہم لوگوں نے چپٹر میں کافی دفع ڈیٹیل میں پڑھا ہے کہ جو ان کا caste and career system تھا جو ان کا ذات پاس کا نظام تھا جو ان کا مذہب تھا وہ لیٹر آن کس میں تبدیل ہو گیا وہ ہندویزم میں تبدیل ہو گیا تو سیم جیسے ہندویزم کی four caste ہیں انہیں میں بھی وہی پائی جاتی ہیں کیونکہ اسی مذہب نے دوبارہ ہندو کی شکل ہندو مذہب کی شکل اختیار کی تھی پہلے ہیں برہمنز کشتری بیش اور شدر برہمنز کون ہوتے ہیں it was a lead class they performed religious duties پندک belong to this caste mean a lead class ہر ایک جگہ پہ ہم لوگ اگر دیکھیں لوگوں کی caste پائی جاتی ہیں کوئی lead class سے belong کرتا ہے کوئی middle class سے belong کرتا ہے اسی طرح سے سب سے جو اپر کلاس ہوتی تھی جو سب سے elite class ہوتی تھی وہ کونسی caste سے belong کرتے تھے وہ برہمنز ہوتے تھے سب سے elite class کے لوگ برہمنز ہوتے تھے اور ان کا کام کیا ہوتا تھا ان کی ڈیوٹی کیا ہوتی تھی ان کی ڈیوٹی یہ ہوتی تھی کہ انہوں نے religious duties perform کر لیا جتنے بھی religious کام جتنے بھی related to ایسی things جو گارڈ کے related ہیں ان کے کام ہیں وہ سارے ان کے ذمہ ہوتے تھے اور پندت جو تھے جو ان کے ہوتے ہیں وہ بھی اسی caste belong کرتے ہیں next جو caste ہے وہ ہے کشتری کشتری کیا ہے اس ڈیوٹی واش ٹو ڈیفن ڈی کنٹری سولجر belong اس سے پہ سب سے جو اپر کلاس ہے وہ elite کلاس ہے وہ برہمنز ہیں ان سے جو لوگر کلاس ہے وہ کشتری انکلیوڈ ہوتے ہیں ان کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہیں ان کی ڈیوٹی یہ ہوتے ہیں کہ انہوں نے اپنی سٹیٹ اپنی کنٹری اپنی ریاست اپنی سٹی اپنا جس جگہ پہ یہ گیا گیا اس کو انہوں نے فازت کرنی ہے تو سولجر جو سپائی ہوتے ہیں وہ اس caste ان کی ڈیوٹی کیا آتی تھی کہ یہ نے اگری کلچر زراعت اور تجارت کے پیشے سے اس ذات کے لوگ جو ہوتے تھے اور زیادہ کون سے ہوتے تھے کسان ہوتے تھے یا تجارت جو تجارت کرتے تاجر ہوتے تھے جو لاشٹ ون ہے وہ ان کے سب سے جو لور کلاس بیش جو آرہے ہیں ان سب کو انہوں نے کیا کر نیا ان کو سرونٹ کر نیا ان کو سر کر نیا ان کی خدمت کرنی ہے یہ سب سے لہیس کاس تھی اور اس کے ذمہ کیا کام ہوتے تھے جو بھی سفائی کا کام ہوتا تھا وہ ان کے ذمہ ہوتے تھے ان خدمت کرنی ہوتی تھی اوپر چار جو تین جو کاس بنتی ہیں ان کی نیکس جو ہمارے پاس کوششن ہے ڈیٹیل میں وہ ہے کوششن نمبر تھری سکندری آزم اور راجہ جو پورس ہے ان کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی اس کا ڈیٹیل میں بتائیں تو سب سے پہلے کہ الیکزنڈر came to انڈیا in 326 بی سی کہ سب سے پہلے سکندر آزم جو ہے وہ کب آیا انڈیا میں وہ 326 بی سی قبل مسی میں انڈیا میں آیا اور راجہ پورس نے اسے بہت واملی ویلکم کیا بہت اچھے سے اس کا استقبال کیا اور اسے توفیت آئیت دی کہ جب ایک نیا کوئی شخص یا کوئی مہمان آپ گھر میں آتا ہے تو آپ اسے کس طرح سے ویلکم کیا الیکزنڈر ریسائیڈ ٹو اٹیک راجہ پورس اس نے راجہ پورس پہ الیکزنڈر سکندری آزم نے راجہ پورس کی جو سلطنت تھی جو ان کا ایریا تھا اس پہ حملہ کر دیا پھر کیا ہوا الیکزنڈر شورٹ ہنڈر سو پہ راجہ آرمی انڈر شکل جب آپ کسی کے اوپر حملہ کریں گے تو اس نے اپنے دیفینڈ پہ بھی تو اس نے اپنی دیفینڈ میں مہت جنگ میں ہوتا تھے تو کیا ہوا سکندری آزم نے مطلب جو تیر پہلے جو جنگ تیروں سے لڑی جاتی تھی اتھیار اور ہوتے تھے اگر جنگ آگر ایٹیم بومب آگے سیول بور آگی ہے کول بور آگی ہے تو اس میں اور چیزیں آ جاتی ہیں پہلے والی جو جنگ ہوتی تھی بار ہوتی تھی وہ ڈیفرن ہوتی تھی تھی پیزن ٹائم پیریڈ تھی تو انہوں نے ہاتھیوں جنگ وں بھوڑوں ان پہ جنگ لڑی جاتی تھی راجہ پورس نے بہت شاندار طریقے سے بہادری سے مقابلہ کیا لیکن آخر سکندری آزم جیت کیا جیت راجہ پورس جیت نے کے باوجود سکندری آزم نے اس کی سرطن تھی راجہ پورس ریٹرن کر دیا اسے واپس کر دیا کیوں واپس کر دیا اسے بہت اس کی بریوری تھی اس کی بہادری تھی اس سے بہت امپریس ہوا تھا تو اس برحان سے اس بات سے امپریس ہو کر اس کو اس کا جو تھا خندوم ریٹرن کر دیا راجہ پورس اسے اسے ایس گفت واپس کر دیا پہلا آڈیاز آف بودھائیزم جینیزم آنڈ ہینڈویزم اوکی ہم لوگوں نے بودھائیزم جینیزم اور جو ہینڈویزم ہے ان میں ڈیفرنسیز کیا ہیں ان کے بارے میں ہم لوگوں نے یا ان مذہب کے بارے میں کیا کیا چیزیں ہیں وہ ہم لوگ اس پسٹنز میں دیکھیں گے اقارڈن تو ہینڈویزم دی کوٹ اور بیٹ ڈیل دی دی ہمون دو نوڈ گیٹ پسٹنز آفٹر دی اور ہر گوڑ اور بیٹ اقس کہ ہندویزم کا مذہب ہے جو ہندویزم کو بلیو ہیں جو ان کے مطابق کیا ہے کہ جب انسان اپنی زندگی میں اچھے عمال کرتا ہے تو وہ اس کے ضائع نہیں جاتے اس کا اسے ریوارڈ ملتا ہے اس کے ریٹرن میں وہ کس قوم میں سے پنشمنٹ ملتی ہے کہ جب انسان دوبارہ پیدا ہوگا ان کے جو بلیو ہے ان میں ہے کہ ایک انسان سات دفعہ پیدا ہوتا ہے ان کے سات جنم ہوتے تو اس میں جب ایک انسان دوبارہ پیدا ہوگا اپنی دوسرے جنم میں تو اس کے جو جنم کے جو جو اس نے اچھ اور برے کام کی ہوئے تھے ان کی ڈیزلٹ میں اس کو ملے گا اگر تو اس نے اچھے کام کی ہوئے تو جو اگر اس نے کوئی برے کام کی ہوئے ہیں تو اسے جو اقلی زندگی ہے اس میں اسے کوئی جانور یا اس طرح کے چیز بنا کے دنیا میں دوبارہ بیجا جائے گا کہ وہ انسان کی جو عمال ہیں وہ ضائع نہیں جاتے اس کا بدلہ ہوتے اسی دنیا میں مل جاتا ہے دوسرے جنر میں جب وہ پیدا ہوتا ہے دوبارہ اپنی وفات کے بعد دوبارہ سے پیدا ہوتا ہے یہ کیا ہندو کا بلی میں دوبارہ سمپل ورڈز میں ایک فارم میں آئے گا کہ اچھے عمال کی ہیں تو اچھے شکل میں پیدا ہوگا اور برے عمال کی ہیں تو اس کے بری شکل میں پیدا ہوگا اس کے اچھے اور برے عمال ضائع نہیں جائیں گے کہ جنی جو مذہب مذہب کو ماننی والے ہیں وہ گوشت نہیں کھاتے کہ ہم لوگ جانوروں کو سیکریفائز کر کے ان کو درد دے کے ان کو تکلیف دے کے تو کیسے کھا سکتے ہیں گوشت ان کا یہ مان ہے جینی ازم اور جو بدہ ازم ہیں جو ہندو ازم کی بکس ہیں جس میں کارس ان کریل سسٹم ہیں ساری چیزیں ہیں وہ ان کو نہیں ان کی جو بکس ہیں ہندو ازم کی مذہبی بک ہے سبتے ہم لوگ ان کی خلاف ہیں وہ ان کو تسلیم نہیں کرتے جینی ازم اور بدہ ازم ازم انسان اپر کلاس سے بلونگ کرتا ہم کسی انسان کو اس کے بیس پر اس کے ساتھ بیہیویر کر رہے ہیں نہ اس کے بیہیویر کے بیس پر اگر وہ اچھا انسان ہے اچھا بیہیو کر رہا ہے اس کے اچھے اپٹس ہیں تو ہمیں اسے انسان کو اس ساتھ پر تریٹ کرنا چاہیے نہ کہ وہ کس مذہب سے یا کس ذات سے تعلق رکھ رہے اس بیس پر انسان کو تریٹ نہیں کرنا شاہیے تو اس ورہ سے مجھ خلافات آ جاتے ہیں جینیزم بدھا عزم اور ہنڈو عزم نیکس کیا ہے کہ جینیزم اور بدھا عزم تیج تو ریفرین فرم سنس بائل ہندو بلیو بیویویر آفٹر ٹیکنگ بات دیر سنس آل باش مطلب جینیزم اور بدھا عزم وہ انسان کو پہلے سے ہی تلقیم کرتے ہیں ایک بات کی کہ آپ گناہوں سے بچیں گناہ مت کریں اپنے نفس پہ قابو پہ اپنے ضمیر کو کنٹرول میں رکھیں آپ کے سب سے بڑی جو جنگ ہوتی ہے وہ اپنے نفس کے خلاف ہوتی ہے کیونکہ اچھائی کی طرف جانے کے لیے آپ کو مینر کرنی پڑ لیتی ہے لیکن ہندووں کا بلید کیا ہے وہ کتنے بھی آپ نے گناہ کر لیے اس میں وہ بات لے لیں گے تو وہ پاک ہو جائے جیسے بچہ پاک ہوتا ہے جیسے بچہ پیدا ہوتا تو اس نے کوئی گناہ نہیں کی ہو تو وہ پاک ہے تو اسی طرح وہ انسان بھی بلکل پاک صاف شفاف ہو جائے گا اگر وہ اس میں بات لے گیا یہ ہندووں کا بلید ہے لیکن جینی ازم اس بات سے اختلافات کرتے ہیں اسی لیے تو مطلب ہوں کے مذہب نہیں ہوتے نک جو ہے دیوٹیل میں قوشن 5 جو ہے لاس قوشن ہے کہ گوپتا ایمپیر کے بارے میں بتائیں اور ریویویل ایمپیر کے بارے میں بتائیں چندر گوپتا فرس لیت فاoundیشن ایمپیر انڈیا گوٹ ری نائیتی انڈی پیریاد ہندو ایمپیر گوپتا گوپتا اس کا مطلب کیا ہے کہ گوپتا ایمپیر اس کو کیا جاتا ہے اسے ریویویل آف ہندو ایمپیر کیا جاتا ہے کہ ہندو ایمپیر کیا گیا اور ہندو ایمپیر پی بلندیوں کی چتا کو دوبارہ سے چھوا تو اس میں کیا ہوا کہ گوپتا کا ایمپیر تھا جو گوپتا کی صدران تھی وہ کب قائم ہوئی وہ 320 AD میں اور AD کا تو آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہوگا کیونکہ چاہیے 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 چندر گوپتا تھا چاہیے 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 کیا ہے کہ ان کی جو عبادتگاہ ہوتی ہیں جس میں جا کہ وہ عبادتے کرتے ہیں ان دو تو ان کی لئے بہت سارے جو مندر ہیں وہ تعمیر کیا گیا سانسکریت کو بھی اس ٹائم پیر میں گوپتا ایمپائر میں پرموٹ کیا گیا اب ہمارے دیو دیو دیل میں کوششن ہیں وہ ان روڈ ہیں اب ہم لوگ نے ٹک اور دیکھنے ہیں پھر ہم لوگ نیکس جنگ کی ایکسرسائز بھی کیا ہے نیکس پس جن ہے میک پروم آریانز کھاں سے آئے تھے نورٹ ایشیا بھی چائنا اور میڈل ایسٹ اور اس کا جی پریکٹ آنسر ہے وہ میڈل ایسٹ نیکس ہے ساؤت ایشیا میں پہلے کون سے لوگ رہ رہ تھے ایم سی کیوز کا مطلب یہ ہے کہ ساؤت ایشیا میں وہ کون سے لوگ تھے جن کو آریانز نے شکست دی تھی تو انڈر شوڈ ہے وہ جو لوگ پہلے رہ رہ رہے تھے انہیں اتنی بہت نہیں تھے تو آریانز نے شکست دی دی اور وہاں پہ اپنی کونتے قائن کر دی تو درائیویڈ جو تھے وہ وہاں کے مقامی جو رہ 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 تھے ساؤت کہ اشوکہ نے کون سا مذہب اختیار کر لیا تھا یا کون سا مذہب کو ماننی لگ گیا تھا جب اس نے اور عیسیٰ کی سٹیٹ پر قبضہ کرنے کے لئے جنگ لڑی تھی جس میں کافی سارے لوگ مارے گئے تھے تو اس کے بعد بہار کو کیا کر دیا تیس لائک کرنا شروع کر دیا اس نے مگاڈا کی سٹیٹ کو حاصل کرنے کے لئے اپنے بھائیوں کو بھی قتل کیا تھا تو اس کو ہم لوگ نے اچھے طرح دیٹیل میں پڑھا ہو تو اشوکہ نے جو مذہب اختیار کیا تھا جس مذہب کو ماننی لگ گیا تھا بودھا تھا اور پھر اس نے بودھا ازم کی پھیلانے کی لئے بہت ساری تغوطہ بھی کی تھی نیکس ہمارے پاس جو کوسٹن ہے بودھا بودھا ازم کا مذہب ہے اس میں کون سی چیز ایسی ہے جو مکمل طور پر وضاحت کے ساتھ بتائی کی ہے پہلا ایکیوالیٹی کاسٹ سسٹم ہے یہ تو ہندویزم کہ جس میں وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اپر کلاس ہے اور بات بھی ہندویزم کا ہے جس میں وہ اس بات کو یقین ہے کہ انسان جتنے بھی گناہ کریں گے اپنے تمام سن سے جو ہے وہ فری ہو جائے گا اور بائیلز یہ بھی اس میں نیکس جو ایم سی کی جو ہے وہ کون سا مذہب ہے جس کا جو فاؤنڈر ہے جس کا جو بانی ہے وہ مہویر ہے تو جینیزم وہ فاؤنڈر وہ مہویر نیکس جو ہے اس میں ہم لوگ نے اپنے شورٹ کوسٹن دیکھتے ہیں اور شورٹ کوسٹن میں آپ لوگ کو فن لائن میں آن سٹیں آپ دے سکتے ہیں اور بان سن ٹائنس میں بھی ہو سکتا ہے شورٹ کوسٹن کا مطلب بھی ہوتا ہے ان ہاو مینی پارٹ س آریان سوسائیٹی آریان سوسائیٹی کتنی پارٹ میں تقسیم ہوئی ہوئی تھی بین آریان سیٹل ان انڈیا دی ور جب آریان سیٹل ہوئے انڈیا میں تو چار حصوں میں تقسیم تھے برہمان کشتری ویش اور شدر س نیکس جو کوسٹن ہے وہ ہے ہو واس گوتم بودھا کہ گوتم بودھا کون تھا ہو واس گوتم بودھا گوتم بودھا واس فاؤنڈر رہا بودھا ازم کہ بودھا ازم کا جو مذہب تھا اس کو جو معنی اس کا جو بانی تھا وہ گوتم بودھا تھا رہا بودھا مہم بودھا جنی ازم کہ جنی ازم کا جو مذہب ہے اس کو ماننی والا اس کو سوری اس کی بنیاد رکھنی والا اس کا بانی پہ مہم بودھا جنی ازم نیکس پہ چنی ہے چندر گپتہ موریہ بلونگ کہ وہ کون سا خاندان تھا جس سے چندر گپتہ موریہ کا تعلق تھا چندر گپتہ موریہ بلونگ کو کشتری فیملی کے ہم لوگ کو پتا ہے کہ آریانز تھے وہ چار ریس میڈی بائیڈی تھے جو بعد میں آریانز کا مذہب تھا اس نے لیٹر آن کس کی شب اکتیار کر لی ہندو ازم کی تو ان کا جو چندر گپتہ موریہ ہے وہ کشتری فیملی سے بلونگ کرتا تھا اور یہ سیکنڈ پہلے سب سے پہلے برہمانز ہیں برہمانز کے بعد کشتری آتے ہیں نیکس پسچن ہے سمندر گپتہ کون تھا آفٹر چندر گپتہ سمندر گپتہ کیم انٹو پہول برہمانز برہمانز سمندر گپتہ جو تھا چندر گپتہ کی سمندر گپتہ پہول میں آیا اور یہ بہت انٹیلیجن اور فاتحین کے سن کا بندہ تھا لاز جو ہمارے پاس چیز کولم میش کولم کرنے ہے ایٹ میں دیا ہوا آپشن دی ہوں آگے پیچھے کولم بی میں بتائیں ہم لوگ اس کو سوال کر کے جو اس کا پورکٹ آنسر ہے جس میں لکھیں گے آنسر میں تو وہ میں نے پیلس پیلس آنسر کی امیلیقہ ساتھ ساتھ کرے گے جو اریجنل ہوملینڈ آف آریانز آریانز کا جو اریجنل مطلب جہاں سوی آئے تھے وہ کون جو اریجنل ہوملینڈ آریانز آرینز سینٹرل ایشیا آریانز 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 کون تھے آریان پرشپ نیچر سانڈنگ پانٹر آرین آریانز ہم لوگ اب ایک ہی کر کے کرتے ہیں تاکہ ہم اچھی سے سمجھ آریانز پیپل کون تھے آریانز پیپل پر ایشیا آریانز پیپل پر پیپل پیٹ پر ساتھ اس کے آگے بلکہ صحیح ہے لیکن ہم لوگ کو آنسوسی میں ایک نفی پی پیس پیس سا مہم ویر کون تھا مہم ویر وزی فاؤنڈر آف چینیزم مہم ویر ہمارے پاس لانسٹ ہے اندی پیریاد آف گھتا اندی پیریاد آف گھتا ہندویزم جو تھا اس کے کونسے پیریاد میں گھتا ایمپائر میں تو یہ اس کے اوپر آ جائے گا اوکی اب ہمارے پاس ایک بچ گیا آریانز کون تھے آریانزی ورشپ نیچرل سٹرونگلی مطلب وہ اپنی اردگرد کوئی اسی بھی چیز جو تھی نیچرلی جو تھی وہ دیکھتے تھے تو وہ اس کی ورشپ سٹارٹ کرتے تھے جیسے کہ جو کس کی وہ سورج کی پوجا کرتے تھے وہ سام کی کرتے تھے وہ خواہ کی کرتے تھے انوال دھائٹ اس طرح سے وہ خالی سارے چیزوں کی پوجا کرتے تھے نیچرل سراؤنڈنگ میں جس کو بھی دیکھتے تھے تو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ یہی پہ وائنڈ اپ ہوتا ہے ہمارا جو سیکنڈ چپٹر ہے وہ بھی یہی پہ ختم ہوتا ہے انشاءاللہ نیکس جو ہماری کلاس ہے اس میں ہم نیکس چپٹر ہے اس کو سارٹ کریں گے اور ہمارا جہاں ہوں ملتے ہیں اگلی کلاس میں تب تک اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ اللہ نیکس پاہ